آج کی اس تقریب کا سرنامہ ہے اور میلاد حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی پر مسررتوں کے اظہار کا نام ہے شکرانے کا نام ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے فضائل شمائل اور خسائل کے ترس کروں کا نام ہے اللہ جللہ شانہو نے ہمیں حضور خطبی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو اینعام عطا کیا اس کا شکرانہ ہے میلاد سو وہ ہم ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور اگرچہ یہ جانتے ہیں ٹیبل تھوڑا سار چیئر آگئے ٹھیک اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کے میلاد کا حضور کی ولادت کا حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ حقیقت میں ادا نہیں ہو سکتا میں اپنے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا بال بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ایک شب کا محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے ذکر کا چراغہ کرتے رہیں ان کے نام کے جنڈے اٹھا کے ان کے تذکروں کی خوشبو بانٹتے رہیں پھر بھی حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا نہ ہو پائے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے ہمیں اپنے آپ کی بھی خبر نہیں تھی حضور آئے تو ہمیں پتا چلا کہ ہم کون ہیں خود سے ملاقات بھی ان کی دہلیس پہ آکے ہوتی ہے اور اگر ان کا در نصیب نہ ہوتا تو ہم آج بھی اندھیروں میں بٹک رہے ہوتے آج بھی ہم ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے در بدری کا عذاب سہ رہے ہوتے اگر ہمیں ان کی چوکھٹ نصیب نہ ہوتی مجھے بتاؤ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف والا قد کررمنا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پہ ہے لیکن یہ مٹی کے بنے مادوں پتھر کے بنے اسنام لکڑی کے بنے اوصان اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے بھتوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا تھا جسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں جو خود شناس بھی نہ ہو وہ خدا شناس کیسے ہوگا جسے اپنی ذات سے بھی آگ ہی نہ ہو کہ میں کون ہوں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ درختوں کو پوچھتا تھا ہشرات الارض کو اپنا معبود مانتا تھا اجرام فلکیہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ اس نے کیچووں کو سامپوں کو بچووں کو اور ہشرات الارض کو اپنا معبود مانا ہے یہ ہے انسان کی تاریخ یہ ہے اس کی نقبت اور رسوائی کا عالم جو حضرت انسان کی بے توقیری اس کی اپنی نظر میں تھی جو چیزیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے اور اپنا خدا مان رہا ہے اور ان سے ہاتھ جوڑ کے حاجتیں طلب کر رہا ہے وہ بے حصو بے حرکت مجسمیں جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کو اپنا خدا مان رہا ہے یہ ہے انسان کی گراوٹ یہ ہے اس کی زلت یہ ہے اس کی زبون حالی یہ ہے اس کی پستی یہ ہے اس کی خود ناشناسی اور یہ ہے اس کی رسوائی کا عالم یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں تیری جوکھٹ کے فقیر ہیں زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لئے پیدا کیا گیا میرا خیل آگے گنجائش موجود ہے یہ تھوڑی سی اگر رش ہے تو یہاں آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں تاکہ پھر پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھ سکے اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر احباب کو جہاں جگہ ملے وہی وہ رک جائے تاکہ یہ بڑا مخصوص سا وقت ہوتا ہے اور اس تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے اہم کا نام ہونا چاہتے ہیں تو اگر انتظامی امور اور بیٹھنے اٹھنے کے جکر میں یہ وقت گزر گیا تو یہ قیمتی وقت دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا دو ایک منٹ کے اندر جو بھی منتظمین فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آگے جو جگہ ہے پیچھے جگہ ہوگی تو لوگ آکے ترتیب سے بیٹھتے جائیں گے اور آگے جگہ خارک ہوگی تو لوگ پیچھے سے پھر آگے آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو تھوڑا دو ایک منٹ میں اس کو فیصلہ کر کے اس کو تیہ کر رہے گی جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیے گا اور باہر بھی انتظام ہے اور جو لوگ آئیں گے وہ باہر بھی بیٹھتے چلے جائیں گے جتنی اندر گنجائش ہے اس گنجائش کو اندر پرکوری آ جائے گا اور اس کے بعد باہر جتنی گنجائش ہے وہاں لوگ بیٹھیں گے اللہ آپ کو اس کا بہتر سنہ اور جزا آتا کرے آپ اپنی ساری توجہات میری جانب مبزول کرنے جہاں جن لوگوں نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال اور دیا رکھی گا منتظمین بھی بیٹھ جائیں اور اگر کسی کو کہیں بٹھانا ہو تو خاموشی کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ گفتگو کا تسلسل جو ہے وہ خراب نہ ہونے پائے چونکہ ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شعر و غل میں بھی اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھ لیتے ہیں اور یہ بڑی ہمت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے وہ جو اکبال نے کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش مجھگاں بھی بار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی اکوال کہتے ہیں کبھی آنکھوں کا چھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ بن جاتا ہے تو اس لیے مکمل انہیماک اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضور کے ذکر کا تقاضہ بھی ہے یہ صرف میری ضرورت نہیں ہے اور یہ میری طبی ضرورت نہیں ہے کہ میں مکمل انہیماک وہ تو گفتگو کر پاتا ہوں بلکہ یہ حضور علیہ السلام کی مجلس نور کا تقاضہ ہے کہ یہاں آپ اپنے سانسوں کو بھی کنٹرول میں کریں اس لیے کہ بات ان کی ہو رہی ہے جن پر بات ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے اپنی تمام تر توجہات کو آپ نے مبزول کرنا ہوگا تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم خدا شناس ہونا تو دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہیں تھے اور اس سے بڑھ کر کیا کوئی شخص گراوٹ میں مقتلا ہو سکتا ہے جس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں کون جس کو خود سے آشنائی بھی نہ ہو اس کے پلے ہوتا کیا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود نائبِ الٰہی ہونے کے باوجود خلیفت اللہ فی الارض ہونے کے باوجود یہ ان چیزوں کی پوجہ پاٹ کر رہا تھا جو اس کی ضرورت و خدمت کے لیے پیدا کی گئی وہ تو حضور علیہ السلام نے آکے بتایا میاں یہ تیرے نوکر ہیں جن کو تُو اپنا معبود سمجھ رہے ہواللذی خالق لکم ما فی الارض جمیع زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا حضرت انسان یہ تیرے لیے پیدا کیا گیا تیری ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا یہ درخت جن کو تُو پوجھ رہا ہے یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے تیرے ایندن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے یہ جانور تیری سواری کے لیے بار برداری کے لیے تیری غزائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے یہ اجرام فل کیا چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجاننے کے لیے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے نہیں تو دیکھ تو چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہیں یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو رب مان رہا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بنا رہا ہے درخت بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آکے سلام نہیں دیتا ہے اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں میری شناخت کیا ہے اور میں کن کو معبود سمجھ بیٹھا جو کہ میرے نوکر اور میرے خادم تھے اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرِ تماشا بھی روئے کائنات کا چرخ تو انسان تیرے لیے گھوم رہا ہے اور تو ان کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے ذات سے وہ لقات ہوتی ہے خود آشنائی کے اجالے نصیب ہوتے ہیں تو اب اس کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے اور اب یہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب اسے سمجھ آئی تو رازِ کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرِ زندگانی ہے نکل کر ہلکہِ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافِ زندگی میں سیرتِ فولات پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پرنیا ہو جا گزر جا بن کے سیلے تُن درو کوہ و بیابا سے گلستہ را میں آئے تو جوہِ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بھڑ کر سازِ فطرت میں نواہ پوڑ اب انسان کو پتا چلا اب اس کو اپنی ذات سے ملقات ہوتی ہے وہ خود شناس ہوتا ہے تو حضرتِ انسان کو جو اس کی ذات کا شعور نصیب ہوا وہ اس دہلیز پہ آکے نصیب ہوا اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی ہے تیرے میں یہ بلکل اپنی ہمسائیگی میں چلے جائے گئے پی ایچڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے جو اپنے بدن پر بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے بڑن پر بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفی وہ وط کے آگے ہاتھ جوڑے اس سے مرادیں مانگ رہا ہے دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ وہ اس تافن کو محسوس کر سکے لیکن اس کی گمراہی نے حضور کا در نصیب نہ ہونے میں اس کو اندھا کر رکھا ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے دوسری جانب میں ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کیا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک کوئی آٹھ نو سال کا بچہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم ہوگا اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ پانی کھول دیا تو میں نے اس کو جڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول کے رکھا ہے تو وہ لجاجت برے میں لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب پر سکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھیٹے میرے پانچے پہ گر گئے تو میں ان کو دھو رہا تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو پتا دی چنا جس نے ایم بی بی ایس کیا ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور یہ آٹھ سات سال کا بچہ تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم یہ اپنے پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھیٹے بھی گوارہ نہیں کرتا تو میرے اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ ماں نے گھوٹی میں پیاری حضور کا دیا تھا اس لئے تقدس اس کی روح تک اتر آیا ہے اور اس کو جانور کے پیشاب کے ریل مری چھیٹے بھی گوارہ نہیں ہیں یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی روح تک اتر آیا ہے تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے اور اگر کسی کو یہ چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج بھی ظلمت میں ہیں وہ آج بھی اندھیرے میں ہے تو پھر ہمارا روح روح شکریہ آدھا کرے گا ہماری خیرت سلامیاں پیش کرے گی ہمارا شعور وجد میں آ جائے گا اور اس پیارے نبی کی مدہ کرنے لگ جائے گا اور اس کیفیت کو محفل ملات کہا جاتا ہے اس کیفیت کو محبت کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے استاد عبراہیم زوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا یہ آواز ٹھیک ہے اس کو آگے پیچھے نہ کرنا اپنے شاگردوں سے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو تم نے زوق کو دیکھا تم نے زوق سے باتیں کی ہیں کہا زمانہ تم پہ فخر کرے گا کہ تم نے استاد عبراہیم زوق کو دیکھا ہے اقبال ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو چس پہ نازا فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داگے سکھن داں کا تو کوئی کسی کو دیکھ چکا ہو تو وہ اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں نے فلان کو دیکھا ہے میں نے فلان کو دیکھا ہے تو مجھے یہ بتائیے آپ کے شہر کے لوگ اس بات پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم نے مہدس عظم پاکستان کی زیارت کی ہے جنہوں نے دیکھا ہے وہ بجا طور پہ ناز کرنے کا حق رکھتے ہیں تو جنہوں نے ایک آش کے رسول کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اس بات پہ اپنے لیے عزاز اور فخر کا تقاضہ کریں اور کہیں کہ ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم نے حضور کے اس آش کے صادق کو دیکھا ہے تو جس نے کسی شخص کو دیکھا ہو وہ ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو وہ اپنے مقدر پہ کتنا ناز کرے گا تو حضرت ابو طفیل صحابی ہے اور اس وقت دنیا سے صحابی ایک کے کر کے رخصت ہو چکے اور یہ آخری صحابی ہیں روح زمین پہ تو حاج کے موسم میں آجیوں کے پاس آکے کہتے ہیں انجھے ٹھولے پہ گھٹ ٹھولے پہ کڑے ہوگے لوگوں صرف میں رہ گیا ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے اور کوئی پوچھنا ہے تو پوچھلو اور پھر تمہیں کوئی صحابی نہیں ملے گا تو لوگوں کا حجوم ان کے گرد جمع ہو گیا جنہیں حاج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ حاج ایک سالانہ عبادت ہے جو سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے تو حاج عمومی طور پہ زندگی میں لوگ ایک بار ہی کرتے ہیں اللہ کچھ خوش نصیب لوگوں کو بار بار بھی یہ سعادت عطا کرتا ہے تو حاج کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو حاج کے مسائل پوچھتے دکھائی دیتے چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے لیکن اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہو تو جس طرح عید کے موقع پہ عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے تو حاج کا طریقہ بھی ہر بار تازہ کرنا ہی پڑتا ہے تو حاج کے موقع پہ کوئی شخص مل جائے تو لوگ اس کو گھیر دیتے ہیں اور حاج کے مسائل پوچھتے اب ایک صحابی مل گیا ہے تو لوگوں نے حاج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے حضور کو حاج کرتے دیکھا کیا طریقہ تھا وقوف مزدلفہ کا وقوف عرفات کا طریقہ کیا تھا حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی ہے قربانیاں کیسے کی ہیں تواف زیارہ کیسے کیا ہے لیکن یمانی پر حضور رکے ہیں نہیں رکے ہیں حجر عزبت کی بوزے کس طرح حضور نے لیا ہے مطاف میں حضور کا انداز تواف کیا تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ختمے کے مندرجات کیا تھے جو مقام رفات میں حضور نے دیا صحابہ نے ایک ایک چیز پوچھی ہوگی لیکن اس کا جواب نفی میں ہے کسی نے بھی حج کے بارے میں کوئی بسنا نہیں پوچھا جب حضرت ابو توفین نے کہا لوگوں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور پر دیکھا ہو تو لوگ حجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا یا بیٹھ جے بیٹا بیٹھ جے جس حالت میں اس کو رہنے دے چونکہ وقت بہت قیمتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مختصر اپنی بات کو آگے لے کر کے جانا ہے تو حضرت ابو توفین رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے کہا کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور نے حج کیا کیا کیسے یا طریق کیا ہے تاریخ کے ورک اٹھائیے لوگ ان کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے جس طرح پروانہ چراک کے گرد جمع ہوتا ہے تو کہا کہ صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کی ظلفیں کیسے تھی حضور کا چہرہ کیسے تھی حضور کی مبارک آنکھیں کیسے تھی ہمیں حضور کا حلیہ بیان کی تھی تو حضرت ابو توفین نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا اور وہ تین لفظ آپ یاد بھی کر سکتے اور یہ میرا محبوب موضوع ہے حسن محمد کا قصیدہ پڑھنا صندوق اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری عزتوں کا ظرف ہے اور یہ میرا مرغوب اور میرا محبوب موضوع ہے اور یہ امت کی ضرورت ہے ایک وال نے کہا تھا کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و در تو نشہ ناسی کہ اہد ماں با ما چکر اہد ماں ماراز ماں بیگانا کر از جمال مصطفیٰ بیگانا کر ایک وال نے کہا تھا اے ذوق شوق اور کیفیت و درد کی دولت سے آری شخص تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا اس زمانے نے تیرے ساتھ تیرے ساتھ کیا کیا اور تجھے کہی گھن چھوڑا تیرے ساتھ زیادتی کیا ہوئی تو پھر آگے چل کے کہا کہ اہد ماں ماراز ماں بیگانا کر ہمارے اہد نے ہمیں ہم سے ہی بیگانا کر دیا کیوں از جمال مصطفیٰ بیگانا کر ہمیں حضور کے جمال سے بیگانا کر دیا جب امت حضور کے جمال سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ امت اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے یہ جو حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور ایسے موضوعات چھڑے گئے تو اس سے امت کی حضور کے ساتھ عقیدت کو کمزور کرنا مقصود تھا اور امت علچ کے رہ گئی اور وہ ذات جو شعور فہم ادراک کی حدود سے برا ہے لوگ مسجدوں میں ترازوں لے کے بیٹھ گئے اس ذات کو تولنے لگے تو پھر بچا کیا جو محبت جس سے کرنی تھی جس کے غشن کے قصیدے پڑھنے تھے اس کو جب تولنے نہ اپنے بیٹھ جائیں گے تو پھر باقی کیا بچتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں ٹٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے پیندہ رات دینی اہوش ہور ڈٹھا اللہ والے انگل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اہدِ ماہ مارازِ ماہ پیگانہ کر از جمالِ مصطفیٰ پیگانہ کر اکوال نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے اہد نے ہمیں ہم سے ہی دور کر دیا وہ کس طرح کہ ہمیں حضور کے جمال سے حضور علیہ السلام کے حسن سے دور کر دیا جب ہم حسنِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو ہمارے ہاتھ سے دین سرگ گیا رس میں رہ گئیں لیکن دین حقیقت اور حقیقت نیر دین کی وہ ہم سے روٹ گئے تو اس لیے آئیے ہم اس قصیدے کو چھیڑتے ہیں تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے تین لفظوں میں حضور علیہ السلام کا علیہ بیان کیا وہ تین لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں میں نے کتب میں پڑا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو وہ حضور کے حسن کا قصیدہ پڑے لوگ اس کو ٹوٹ کے جائیں گے وہ محبوبِ خلائق ہو جائے گا اللہ کی مخلوق اس کو محبت کرنے لگ جائے گا اب طویل قصیدہ حضور کے حسن کا جو اصحاب نے کہا ام مابت نے کہا سید نالی المرتضی نے کہا اور حضرت ام سلمہ نے کہا برہ بن عاظب نے کہا اور باقی لوگوں نے کہا وہ تو ہم یاد نہیں کر پائیں گے لیکن یہ تین لفظ ہم میں سے ہر کو یاد کر سکتا ہے اگر وہ عظم مصمم کر لے کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے عربی متن کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے تو حضرت ابو طفیل کو صحابہ تابعین نے کہا کہ اچھا آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی میں تو آنکھیں حضور کی دیدار سے میری آنکھیں جو ہے وہ حضور کے دیدار کا شروت پیتی رہی ہیں میں تو جی بھر کے بے کہا ہے تو انہوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ پھر ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیے تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا سنیے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا سب سے پہلا حضور چٹے رنگ کے تھے پہلے حضور کی رنگت بیان کیا اب یا سفید رنگ کے بلکل چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی مزید تفصیلات میں اگر جائیں تو بلکل سفید رنگ اس طرح کا نہیں تھا بلکہ اس میں آمیزش تھی سرخی کی جس سے جو ہے وہ حسن نمائع ہوتا ہے اور یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان اتا کی اور آپ اگر میری گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں اور آخری شخص تک میری بات پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دادا جو پوتے کا عرفی نام رکھ لیتا ہے اور لارڈ سے اس نام سے پکارتا ہے عمومی طور پر دادے کی جان ہوتی ہے پوتے میں تو وہ اس کا کوئی عرفی نام رکھتا ہے لارڈ سے پیار سے نک نیم جیسے کہتے ہیں اور اس سے وہ پکار کر کے فش ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا اور آپ اگر پوچھیں وہ کیا تھا تو وہ عبیت تھا جب وہ لارڈ سے پکارتے کہتے یا عبیدو اے گورے رنگ والے اور خاندان میں حضور کا نام بطور عبیت چلتا تھا حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو حضور کا قصیدہ پڑا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا یہ میرے گوری رنگ رنگت والا بتیجہ جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آجا اللہ اکبر یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے سمار الیتامہ اسمت للعرامل تو عبیت سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے رنگ کا ذکر کیا سارے نقوش اچھے ہوں قد قامت بہت اچھی ہو عذاب متناسب ہوں لیکن رنگ کالا ہو تو غسل نمائن نہیں ہو پاتا تو سب سے پہلے انہیں حضور کے رنگ کو بیان کیا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبیت دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا ایک ہوتا ہے ملتا حسن دیکھو تو تڑپ جاؤ اور ایک ہوتا ہے ملیح حسن نمکین حسن دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ خود فرمائے آنا آملہ ہو وآخی یوسف اسبہ میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرا بھائی یوسف ملتا حسن رکھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ملتا تھا اور حضور کا حسن ملی تھا نمکین تھا نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے ملی کی کشش سبھی سے زیادہ ہوتی ہے اب یہ تیہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نکاب ہٹتا تو لوگ تاب نہ لاتے اور ہوش سلامت نہ رہتے زنانے مصر نمولیاں تک کٹ ڈالے تو یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ بات شاہ عبد الرحیم مہدر سے دیلوی کے جو ہے شاہ ولی اللہ مہدر سے دیلوی کے والد ہے انہوں نے خواب میں حضور سے مل کر کے یہ سوال عرض کیا اور یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب کے اندر آ کر کے بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اب شاہ عبد الرحیم مہدر سے دیلوی جو والد ہے شاہ ولی اللہ مہدر سے دیلوی کے یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیرت کی اور میں نے حضور سے کچھ سوال کیے حضور نے ان کے جوابات ارشاد کیے آپ کی مارکیٹ سے کتاب دستیاب ہے در سبین فی مبشرات النبی الامی یہ شاہ ولی اللہ کی ہے مہدر سے دینوی علیہ رفاق اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو تمام مقاتی بے فکر کے لوگ اہل تشریح کے علاوہ اپنا امام اور مقتدامات یہ غیر متنازع شخصیت ہے بہت سریر پاپ و ہند انہوں نے در سبین کے لئے یہ واقعہ لکھا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے آنا آملہو وآخی یوسف اسبہ میں نمکین حسن کا مالک ہوں میرے بھائی یوسف کا حسن مٹھا تھا اور وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیئے آقا نے جو جواب دیا خواب میں وہ در سمین فی مبشرات النبی الامین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا آقا کریم نے فما جمالی مستورن عن آئین الناس غیرتم من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہے کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے یہ محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا وہ تو چاہتا ہے وہ آئینہ بھی نہ دیکھے تو کہا کہ میرے رب نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے یہ اس کی غیرت محبت ہے کہ میرے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا اور صوفیاء کہتے ہیں ستر ہزار بشویت کے پردے حضور کے جمال پہ ڈالے گئے ہیں اللہ اکبر اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے کوئی حضور کے جلووں کی تابی نہ لاسکتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے کون تاب لاسکے اور مولانا حسن رضا نے کہا علیہ رحمہ نے وہ اگر جلوہ کریں کون تماش آئی ہو وہ اگر جلوہ کریں کون تماش آئی ہو اگر وہ رخ سے نکاب اٹھا دے اور حقیقت محمدیہ کھل جائے تو کون ہے کہ جو ان جلووں کی تاب لاسکے تو جناب یوسف علیہ السلام کا ماجرہ کہ ان کا حسن بے نکاب تھا اور حضور کا حسن ستر ہزار بشریت کے پردوں میں منفوف تھا وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں تو وہ حسن بے نکاب تھا اور یہ حسن ملی اس سے کہیں بھڑ کے تھا لیکن ستر ہزار پردوں میں منفوف رہا اور کسی کی تاب نہیں تھی کہ جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ حسن بے نکاب ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں یہ بڑے لطف کی بات ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضور کو ایک لاکھ چوالیس ہزار سے ابا نے دیکھا ہے لیکن حضور کا علیہ بیان کرنے والوں کی تعداد تین درجن سے زیادہ نہیں ہے چوتیس پینتیس لوگ ہیں جو حضور کا علیہ بیان کرتے ہیں جبکہ دیکھا کتنے لوگوں نے ہے ایک لاکھ چوالی ہزار تو وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے کہا تم نے نہیں دیکھا کہا دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جو میں حضور کا علیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیاں کی اوٹ سے غرور کا جہرہ دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ چھپے ہوئے غسن کا عالم ہے یہ چھپے ہوئے غسن کا عالم ہے اور اگر یہ غسن بے نقاب ہوتا تو پھر کون اس کے جلووں کی تاب لاسکتا تھا تو کہا اور وہ سبی غسن کی طاقت یہ ہے کہ زنان مصر تاب نہ لاسکتا انہوں نے کہا غلام پہ دل ہار گئی جب یہ شورت پھیل گئی کہ زولیخہ دل دے بیٹھی ہے تو لائی تو خرید کے تھے تو کہا غلام پہ دل ہار بیٹھی تو اب زولیخہ نے سوچا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو کتنی دیر تک دلائل دوں گی یہ تو نہیں مانیں گے اقوال علیہ الرحمہ نے کہا دا نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اس نے عالی مرتبت خاندانوں کی بیگمات کو اپنے گھر میں بولایا دعوت کی ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں اور چھنیاں دیں اور ان کو کھانے کے لئے کہا اور ادھر جا کے جناب یوسف سے کہا وَقَالَ تِخْرُ جَلَيْهِ انہا دو لمحوں کے لئے آجائے میری محبت کی لاج رہ جائے اور جناب یوسف رخ سے نکاب سرقا کر کے جب گزرے تو جنہوں نے ناشپاتیاں کاٹ دی تھی وفور شوق میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاکے اللہ اکبر اور کیا کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِنْدَا اِمَا حَازَ بَشَرَ اِنْ حَازَ إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيمٌ یہ کوئی بشر نہیں یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام ہے دیکھ لیا تو بولی امام ہے اللہ اکبر تو یہ سارے جگڑے اس لئے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں جو دیکھ لیتے ہیں وہ جگڑے نہیں کرتے وہ جانے وارتے ہیں یہ جگڑے وہ کرتے ہیں جنہاں دیکھا نہیں پیر وارت شاہ نے کیا خوب کہا تھا جنہاں ویخیا نہیں وہ کرن گلنہ جنہاں ویخیا نہیں وہ کرن گلنہ جنہاں ویخیا آؤ کے بول دنے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دنے اس لئے یہ جگڑے ہیں اس لئے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جانے وار تھی اللہ اکبر تو کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ید ملیہن ان کا حسن ملی تھا حضرت ابو حیرہ بولتے کن قاما رے لیلت البدر لم ارا قبلہو ولا بادہو مثلہو کیا پوچھتے ہو چود میں رات کے چمکتے ہوئے جان کی طرح حضور کا چہرہ تھا اور پھر بولے نہیں 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 یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لئے بتایا ہے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بات میں دیکھا اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس اچھا ہی پانچھڑیا جیسے وچ محمد نے اٹھالیا حسینہ جمیلہ نہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتے ہی رہیں گے اللہ اکبر ایسا نورانی پیکر تراشا ایسا حسین پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بات میں دیکھا اللہ اکبر لکھا آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیہ کوئی نہیں لکھا سونے بڑھ بڑھ بی دینے او دی خاک پا جیہ کوئی نہیں اللہ نے جو جمال دیا جو خوبصورتی دی جو حسن دیا جو چہرے کے اوپر چمک دھمک اتا کی اللہ اکبر وہ حضور کی شان تھی حضرت ام المومنین سیدہ عشر نے اچھا تھا کاتری اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پہشانی پر پسینے کے کترے نمودار ہوئے اور جب حضور کے رفع نور پر پسینے کے کترے نمودار ہوئے تو یہ چرخہ کاتتے کاتتے رک گئی تو جب آواز ختم ہوئی یہ ایسی کھوئی نہ حضور کے چہرہ نور پر دیکھتے دیکھتے یہ نے چرخہ بھول گیا تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رکھ کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزنی ہوتا تو اسے اپنے شیر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا جس میں اس نے اپنے محبوب کے رخصاروں پر جو ہے وہ شب نمی کتروں کا ذکر کیا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ غسن شناس ہے اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتی تھی تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے اور ام المومنین موجود تھی تو حضور نے کہا کیفہ ترینی آئیشہ آئیشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہوں آج غسن خود ناز میں آگیا ہے اللہ اکبر کیفہ ترینی آئیشہ آئیشہ کیسا لگ رہا ہوں تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیئے سید آئیشہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے آپ چادر کی سیاہی کو نکار دیا وہ حسن تھا حضور کا کل کمار لیلت البتر لم ارا قبلہو ولا بادہو مزلہو کہا کیا پوچھتے ہو چودویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرف میرے طرح میرے حضور تھے اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تو اس جیسی شکل ہی کسی کی نہیں بنائی اللہ اکبر وہ ایسا نور برستا تھا چہرے سے ایسے انوار پھوٹتے تھے اذا داہے کا یتلالہو فی الجدر جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نکلنے والی شعاؤں سے اطراف کی دیواریں چمکنے لکھتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں سات یا آٹھ سال کی عمر کا تھا جب حضور مکہ سے جلد فرما کہ مدینہ تشریف لائے اور جب حضور کا ویسال ہوا تو اس وقت میری عمر سترہ یا اٹھارہ سال سے تو کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ تل منورہ میں تو میں سات اور آٹھ سال کا تھا اور لوگ حضور کو دیکھنے کے لئے گئے تو میں بھی گیا تو حضرت انس بن قاب کہتے ہیں میں نے اس دن سے روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک چیرے سے جو نور نکلتا تھا مدینہ کی کچھی دیواروں پر اس کی روشنی پڑھتی تھی اللہ حرم پر ابن ماجہ کی شارع نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے مانوی روشنی کی بات کریا جناب آپ آگئے تو محفل میں نور آگیا اس سے تلو تازگی روشنی مراد ہوتی ہے تلو تازگی مراد ہوتی ہے فرغت اور روحانیت مراد ہوتی ہے لیکن ابن ماجہ کی شارع لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کی آنے سے ایک رونک آگئی اور اس کو نے نور کہا نہیں لوگوں نے واقعی اپنی آنکھوں کے ساتھ مدینہ کی دیواروں پر حضور کے چہرے سے نکل کر اکس پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور حضور کے چہرے سے پڑھنے والے اکس مدینہ کی کچھی دیواریں بھی روشنیاں بات رہی تھے یہ حضور کے چہرے کیوں جان لیتے یہ حضور علیہ السلام چہرے کا نور تھا ایک سے آبی تھے قطادہ بن ملحان ایک دن گزرے تو حضور علیہ السلام کو ان کو پیاد آ گیا تو واقعی قریب نے اپنے دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں قطادہ بن ملحان کے چہرے پر پیر گئے اور ان کا جہرہ روشن ہو گیا اب سنیے ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں قطادہ بن ملحان کو ملنے گیا حضور کے وسال کے بعد کی کہانی ہے اور وہ بہت بیمار بھی تھے اور بوڑے بھی تھے کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا تو وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کی پائنکتی کی جانب بیٹھ گیا اور میرا رخ ان کے چہرے کی طرف تھا اور ان کا رخ جو ہے وہ میری طرف تھا تو ان کے گھر سے کوئی فرد گزرا تو ظاہر ہے کہ میں تو میری تو پشت تھی میں تو قطادہ بن ملحان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور گزرنے والا میری پشت سے ان کے گھرگاہ کو شخص گزرا فضلتے قطادہ بن ملحان کا چیرہ حضور کے ہاتھوں کے لگنے سے اتنا روشن ہو گیا تھا وہ فرماتے ہیں فَأَبْ سَلْتُهُ فِي وَجْرِ قَطَادَ میں نے اس گزرنے والے کے عکس کو حضرت قطادہ کے چہرے میں اللہ اکبر جن کے ہاتھوں کے لمس سے چہرے آئینے کی طرح روشن ہو جائیں ان کے اپنا چہرہ نور کی صورت اور عالم کیا ہوگا اسی لئے تم ملومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کوئی چیز سی رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی اور حضور کا گھر ہے اور دیئے میں جلانے کیلئے تیل بھی نہیں مالکِ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو کہا حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کیلئے تیل بھی نہیں اور میں پریشان تھی کہ اب یہ گم کمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی اتنے میں حضور تشریف دے آئے تو آپ سنیں ام المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہتی ہے جو ہی حضور تشریف آئے تشریف لائے حضور کے چہرے سے اتنیا روشنیاں نکلی اتنے اجالے پھوٹے کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر دیا یہ چمک اور دھمک تھی اس چہرے کی کہ وہ چہرہ نور بانٹتا تھا وہ چہرہ اجالے بانٹتا تھا اللہ اکبر کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بات میں دیکھا مک چند بدر شاشانی ہیں متھ چمک دی ناٹ نورانی ہیں کالی ظلفت اکھ مستانی ہیں مخمو رکھی ہیں نہ مد بھریان اور میرے امام نے کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے فرسروے جان فیضا بلبل کی منتحائے پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا رضا شیر کا حسن دیکھئے بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فیضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ جمال وہ حسن وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرائے انور پہتا کی تو فرمایا ملیحن اور تیسری چیز فرمائی مقصدہ حضور متوازن تھے اور یہ بہت کمات حضور کے حسن کا ایک نمائن پہل ہوئے چیزوں کا توازن حسن ہوتا ہے کسی کا پیٹ اٹھا ہوا ہو اور جو ہے وہ سینہ پیچھے کی طرف ہو تو اچھا بلا انسان اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے اور پیٹ بہت زیادہ چپکا ہوا ہو تو پھر بھی خوبصورتی وہ نہیں رہتی تو بہترین توازن کیا ہے سینہ اور پیٹ دونوں برابر ہوں یہ ہے توازن اب سنیے حضور کا توازن قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء صدر والبطن حضور کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے قط بہت لمبا ہو تو وہ بھی عجیب لگتا ہے پست کامتی بھی عیب ہے لیکن سنو حضور کا عسن قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینسہ بالطویل الممغغت ولا بالکسیر المتردد حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا حضور کا قد چھوٹا بھی نہیں تھا درمیانی قد و قامت درمیانی سے تھوڑی سے اٹھتی ہوئی لیکن سنو جو دوسری کہانی ہے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور پست کامت بھی نہیں تھے حضور کا قامت حضور کی قد و قامت متوازن تھی اور اونچی اونچے قد کے لوگ مجمع صاحب میں موجود ہوتے تھے حضرت عباس حضرت عمر لیکن حضور جب موجود ہوتے اللہ اذا جامع ناس غمر ام حضور کا قد لمبا نہیں تھا لمبے لمبے قد لوارے لوگ کھڑے ہوتے اور مجلس میں موجود ہوتے لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے قند لوگوں کے صدوں سے اونچے دکھائی دیتے قد لمبا نہیں تھا لیکن اٹھتا ہوا قد حضور کا ہی دکھائی دے اللہ حب یہ عسن تھا یہ حضور کا جمال تھا اپل الزرائین والسادین والزندین ہاتھ کلائیاں بازو سب ہی تدال کے ذات حسین اللہ حب ورکان رسول عظیم الحامہ حضور کا سر انور موزونیت کے اعتماد سے بڑا خوبصورت تھا آنکھیں سر مگی تھی بال مکمل گمریالے بھی نہیں تھے بلکل سیدھے بھی نہیں تھے بلکہ تھوڑا سا خم لیے ہوئے تھے توازن ہر معاملے میں حضور کا توازن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا یہ باب ہے حضور کے حسن کا اور یہ میلاد کا عنوان ہے ایک حدیثات کے سامنے رکھی اور مضمون اگر اسی پر آگے لے کر رکھے جائیں تو یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ انسان انسان کی حیرتوں کی انتہا جو ہے وہ یہاں ہے کہ میں کیا کہوں اس حسن مجسم کے بارے میں آزم چشتی نے کلم توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائن جارہ شیر کا حسن دیکھئے حضور کا ذکر آیا تو شیر میں حسن آ گیا تو جارہ شیر کا حسن اور جمل دیکھئے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات کہا کہ میرا عشق بے سبات ہے تیرا حسن فراوہ ہے حافظ شرازی نے کبھی کہا تھا نا کہ ہمارے نا تمام عشق سے اس کا حسن بے نیاز ہے ہمارے عشق وہ دورے ہیں ہمارے عشق پورے نہیں ہیں نا تمام عشق اور اس کا حسن مکمل تو پھر جو نا مکمل عشق ہے وہ حسن مکمل کی تصویر کھینچ کیسے سے کوئی ایسی دور بھی نیازت نہیں ہوئی جس جو اس کو احاتے میں لے آئے کوئی ایسا کیمرہ ایجاد نہیں ہوا جو اس حسن کو جو ہے وہ کیپچر کر سکے اس لیے کہ ہمارے کیمرے نا مکمل ہیں وہ حسن فراوہ ہے اس چکا چوند کو ہمارے تخیل کے کیمرے کبھی بھی جو ہے اکس من نہیں کر سکتے اب سنیے حافظ شرازی کے لفظ اس کے نا تمام ماں جمالِ یار مستغنیس اس کا جمالِ حبیب اور اس کی تابانیاں اور اس کی تابشیں وہ ہمارے ادورِ عشق کے بس کی روگ کا روگ نہیں ہیں اللہ اکبر با آبو خالو خچِ آجت روحِ زیبارہ تا جو سونے ہوتے ہیں ان کو کنگیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کا حسن فراوہ ہے ہمارا عشق نا تمام ہے لیکن سادھی دو قدم آگے بھڑھ کے ایک بات کر گیا اللہ اس کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نزول کرے سادھی کہتا ہے نہ حسنش غائطِ دارت نہ سادھی را سخن پائیاں کسی نے تو بے بسی کا اظہار کر دیا میرا عشق نا تمام ہے لہٰذا میں آگے بڑھ نہیں سکتا میں یہی سے واپس آ رہا ہوں لیکن سادھی نے کہا کہ میں واپس تو نہیں آوں گا لیکن عشق میرا نا تمامی ہے اب ذرا اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا ذوق میرے ذوق کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جڑ رہا ہو تو اس شیر کا لطف دے لی جئے وہ کہتے ہیں نہ حسنش غائطِ دارت نہ سادھی را سخن پائیاں نہ حسنش غائطِ دارت نہ سادھی را سخن پائیاں بمیرت تشنا مستس کی و دریہ ہم چنا باقی یہ جسم جس کو بیماری ہو جائے اس تسکا کی تو جتنا مرضی اس کو پانی پلا دیں تو وہ شراب نہیں ہوتا تو یہ بیماری ہے اس تسکا جو کسی کو لگ جائے تو وہ پانی پیتا ہے اور شراب نہیں ہوتا جتنا بھی پلائیں وہ بار بار پانی مانگتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تو ایسے مریض کو کہتے ہیں مستس کی جس کو اس تسکا کا مرض لگ گیا ہے اب شیر کا مزاج سمجھیے شیر کا مفہوم سمجھیے نہ حسنش غائطِ دارت نہ سادھی را سخن پائیاں سادھی کہتے ہیں اس کے حسن کی انتہا نہیں لیکن سادھی بھی کب دھکنے والا ہے نہ اس کے حسن کی انتہا اور نہ سادھی کا کلام جو ہے اس کے کوئی انتہا تو پھر ہوا کیا کہا بمیر تشنا مستس کی و دریا ہم چنا واقع کہانی یوں بنی کہ دریا کے کنارے ایک مستس کی ایک استسکا کے مرض والا پانی پی پی کے پیاسہ ہی مر گیا لیکن دریا یوں ہی جل رہا ہے دریا یوں ہی جل رہا ہے اور وہ پیاسہ مرا ہوا ہے اور کتنے پیاسے اس دریا کے کنارے سہراب ہو ہوکے لیکن پھر بھی سہراب نہ ہوئے اور کوئی ادھر گرا ہے کوئی ادھر گرا ہے و دریا ہم چنا باقی لیکن دریا ایسے ہی جاری ہے اس لیے ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے اور یہاں غالب نے کلم توڑتے ہوئے کہا غالب سنائے خاجہ پہ یزدہ گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد غالب جب ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو ہم کیوں بات کریں وہ جانے اور اس کا کام جانے لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو بادر خدا بذرگتوئی قصہ مختصر اسی کی ضروری نال ساڑا کی بیان ہے جو مرضی کرتے پھر پھر بے بسی کا اظہار ہے اس لیے ہم یہاں بے بس ہیں اب یہ انوان کے ان کے غسل فراوان کی کشش اور چمک آج بھی زمانہ اس سے روشنی اور آج بھی اجالہ اور نور لے رہا ہے کائنات کے اندر یہ جتنے بھی اجالے آج بھی موجود ہیں یہ حسن محمد کی زکاة ہے یہ ان کے حسن کی خیرات ہے اور وہ حسن آج بھی بٹ رہا ہے اور اس کے فیوز و براکات آج بھی جو ہے وہ عالم کو نصیب ہو رہے ہیں دوسری بات حضور کے خسائد یہ انوان ہے اب وقت کے دامت میں تنی گنجائش دی کہ میں انوان کا مضمون چڑھو لیکن پانچ جملے سن لیجئے تشریح کے بغیر جو حضور کی صیرت کا سرنامہ ہے اور یہ بقار شریف اور باقی کتبیں تواریخ اور سیر کے اندر موجود ہیں لیکن یہ روایت کس نے کیا ہے یہ کس کے قلعے میں ہیں یہ سیدہ حضرت قدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی رائے ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے حضور کی صیرت کا آئینہ حضور کی صیرت کا ایک آپ شمع دیکھنا چاہیں حضور کی صیرت کا ایک عنوان دیکھنا چاہے تو صرف یہ پانچ چھے عنوان دیکھ لیجئے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت تاری ہوئی اور حضور جب گھر آئے اور کہا زم میں لونی مجھے جادر اڑا دو مجھے سردی کا احساس ہے تو ملمومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو پانچ یا چھے جملے کہے تھے بعض روایات میں پانچ ہیں بعض روایات میں چھے ہیں وہ جملے کیا تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے عبرو نہیں ہونے دے گا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے عبرو نہیں ہونے دے گا کیوں اب سن لیزئے یہ حضور کی صیرت کے پانچ نمائیں پہلو ہیں اور یہ ہم سنے بھی میں اس کی تشریف میں نہیں جانے کا وقت کیونکہ سمٹ گیا لیکن میں چاہوں گا کہ سنتے سنتے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اپنے نبی کی محبت میں اپنے اندر یہ پانچ وصف پیدا کر لیے ہیں اگر کر لیے ہیں تو ہمیں مبارک ہو اور اگر نہیں کیے تو آج کی اس مجلس کے اندر میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں کہ مالک تیرے محبوب علیہ السلام کی صیرت کے یہ پانچ نمائیں پہلو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے مدد تو کر میں اور میلاد رسول میں ہم یہ دعا مانگ رہے اللہ حضور کی صیرت کے یہ پانچوں وصف ہماری سینوں کے اندر ڈال دے اور ہماری طبیعتوں کے اندر ان کو رسک کر دے تو انہوں نے کہا کلہ واللہ لا یقزی کلہ ہو ابدا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا بے عبروں نہیں ہونے دے گا کیوں اندکا لتصل الرحم وتحمل القلہ وتقسب المادون وتقری الزیف وتعین ولا نوائے بالحق یہ پانچ خوبیوں حضور کی انہوں نے بیان کی سب سے پہلے اندکا لتصل الرحم آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں یہ حضور کی صیرت کا نمائع پہلو جو ام الممنین نے حضور کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا اندکا لتصل الرحم آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے دوسری بات وتحمل القلہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھا دے تیسری بات وتقسب المادون جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں وتقریز زیف اور آپ مہمان نواز ہیں اور پانچوی چیز وتعینو علا نوائے بالحق اللہ کے راستے میں کوئی مشکل میں پھس جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیں یہ پانچ وصف میں دیکھوں کہ میرے اندر آپ کے اندرگر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہے اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں یہ اوصاف حمیدہ یہ حضور کی شخصیت کے نمائیں پہلو ہیں اور ایک امتی کو اپنی تعلی اپنے نبی کے اخلاق کا اکس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جب حضرت ابو بکر صدیق علیہ اللہ تعالی نے ایک دن کفار سے تنگ آ کر شہر مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ابن الدغنہ جو قریش کا ایک سردار تھا وہ راستے میں ملا اور اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو کہا آپ کے شہر کے لوگوں نے تنگ کر دیا میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس نے کہا آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے ابن الدغنہ نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیوں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِم آپ سے اللہ رحمی کرتے ہیں وَتَعْمِلُ الْقَلَّ اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُوم اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں جس کا کوئی کمانے والا تو اس کے لئے کمائی کرتے ہیں وَتَقْرِزَائِف وَتَعْمِلَا نَوَائِ بِلْعَاقْ حضرت ابو بکر صدیق و ابن الدغنہ نے کہا کہ تمہارے اندر یہ وصف ہیں اور جس شخص کے اندر ایسے وصف ہیں اس کو شہر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے ورنہ شہر گجڑ جائیں گے تو جو جو وصف میرے حضور کے تھے ابن الدغنہ نے کہا کہ وہ وصف ابو بکر میں ہیں تو ابو بکر تو شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا تو مکہ میں ہی رہو گے اب یہ تھا حضور علیہ السلام کی محبت کا عقص ہے میں اور آپ ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں لیکن یہ صرف ہم زبان رہنٹوں سے کہتے ہیں یہاں سے لفظ نکلتے ہیں فضا میں ٹکر جاتے ہیں ہمارے کردار کے ساتھ کوئی جڑ کے دیکھے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں کردار حضور کا کچھ اور ہے تو اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو یہ پانچ وصف ہمارے اندر ہوں اور باقی بھی اور صاحب جو حضور کہیں ان کا اکس ہمارے اندر پائے تھے کم از کم یہ وصف ہماری زندگی کا نازمہ ہے ایک عاشق رسول کا نصاب ہے اور سید نصیدی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کوئی ابن دقنہ کہتا ہے آپ کے اندر یہ پانچ چیزیں آپ کیسے جا سکتے ہیں شہر چھوڑ کے تو میں اور آپ دیکھوں کہ ہم اگر دعویہ محبت کرتے ہیں محبت کا دعویہ اپنی جگہ پہ لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تو اگر وی نف مائم ما حامالا کمالا حاضر تمہیں اس بات پر کس لی ہو بارہ ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے جبکہ میں نے اس کا تمہیں حکم نہیں دیا تو وہ نے کہا حب اللہ ورسولہی اللہ اس کے رسول کی محبت حضور کا وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں موہ پر مل لیتے ہیں اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ گھیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے موہ پر مل لیتا ہے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن محبت اس کا متقاضہ گیا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے اللہ اکبر صحابہ کی روائے حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اس بات پر کس نے اوبارا انہیں کہا حب اللہ ورسولہی اللہ اس کے رسول کی محبت نے تو اللہ کے محبوب نے جو اشار فرمائے وہ سن لیجئے حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کو تین کام کرنے چاہیے ایک تو جب بھی بولے سچ بولے دوسرا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اور تیسرا جب اس کے ساتھ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے یدی تمہارا وہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس عمل پر ہی تمہارا فوکس رہے اور تم ہمسائیوں کے حقوق پامال کر بیٹھو تمہارا فوکس اس عمل پر رہے کہ میرے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ نکل جائے تو کہا یہ تمہارا عمل اس پر حضور نے نفی نہیں کی لیکن کہا کہ تم یہ اس لیے کر رہے نا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت تو کہا اگر یہ تم چاہتے تمہیں یہ تین کام بھی کرنا پڑیں جائے تو جنڈیاں لگاؤ میں اس کا انکار نہیں کرتا چراغن کرو میں اس کا انکار نہیں کرتا آپ اپنی گلیوں کو سجاؤ آراستہ کرو یہ تمہیں اجازت ہے لیکن کبھی ہمسائیوں کے حقوق پامال نہ ہونے دیتے بلکہ میں ایک بات کہوں شاید میرے کچھ ہم مسلک مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں لیکن میں آپ کو کہوں کہ اگر اس بار آپ چراغن نہیں کر سکتے اور آپ کے محلے کے اندر کچھ لوگوں کا میٹر اس لیے کٹ رہا ہے کہ وہ بل دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تو آپ چراغن کرنے کی وجہ ان کا بل دے دے تو اللہ کے رسول زیادہ خوش ہوں گے یہ تمہیں کرنا ہوگا لوگوں کی ضرورتوں کا خیال چراغن بھی کریں اور بل بھی دیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کے اختیار میں اگر ایک چیز ہے تو آپ اگر یہ کرنے تو حضور کی خوشدودی کا سبب ہو سکتا ہے بلکہ میں نے تو ایک زمانے میں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جتنا جو ہے وہ چھت بنا کر کے مختلف گوٹے اور تاروں کی جتنے پیسے آپ گلی کے اوپر لگاتے ہو تھوڑے سے پیسے اور ڈال کر کے اگر نیچے والی گلی پکی کر دو تو یہ تو صرف دس دن کے لیے ہے اور وہ پوری عمر کے لیے ہے تو ملاد والا رسول تم سے زیادہ خوش ہوگا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہر پہلو سے دیکھنا ہے لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا اور درست کر رہا اور آپ کو آپ کا عشق ضروری اس کے اوپر فتوے لگا رہا اور اس کو سوچ بھی لوگ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے اور حالات کو پوری طرح سے نگاہ بے رکھ کے کہہ رہا ہے اس لیے جو ہے وہ اپنے بندیروں کو ضرور سجاؤ لیکن اگر آپ کی ہمسائیگی کے اندھیرہ ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرو حضور خوش ہوں گے انکا لتاصل الرحم وتحمل الکل وتقسب المادون وتقریز زیف وتعین ولا نوائے بالحق تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ